دوستو سواگت ہے ایک بار پھر سے ایک نئے لیکچر میں آئیے آج ہم لوگ میرے سیکھتے ہیں آسان بھاسا میں اور شروع کریں گے چلیے اب شروع کرتے ہیں اور جڑ جائیے آپ لوگ ہمارے ساتھ اور لیکچر کو کر دیجئے سیئے دوستو چلیے چلتے ہیں نیسٹ سلائیڈ پہ نیسٹ سلائیڈ پہ ہم لوگ آ جگے ہیں اب یہاں سے ہم لوگوں کی شروعات ہوگی کوششنوں سے اب کوششن نمبر فرٹ سے ہم لوگ شروع کرتے ہیں دوستو اب یہاں پہ آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں کوششن کیا ہے سب سے پہلے ہم یہاں پہ انک لے لیتے ہیں دوستو اور یہاں پہ اس کا ہم کلر بھی چینج کر لیتے ہیں دوستو کلر ہم نے لے لیا ہے یہ اب دیکھیں ربی کے پاس ہنڈڈ روپائے تتھا پچاس روپائے کے کل اٹی فائیو نوٹ ہیں دوستو جن کا مول پانچ جار روپائے ہیں ان میں سے پچاس روپائے کے نوٹ کتنے ہیں اب ربی کے پاس کچھ پیسے ہیں اس کے پاس سو روپائے اور پچاس روپائے کے کل اٹی فائیو نوٹ ہیں پچاس ہی نوٹ ہیں تو جن کا مول بن رہا ہے پانچ جار روپائے تو ان میں سے پچاس روپائے کے نوٹ کتنے ہیں تو سب سے پہلے دوستو ہم مانیں گے کہ سو روپائے کے سو روپائے کے ایکس نوٹ ہے اور پچاس روپائے کے اس کے پاس ہے وائی نوٹ تو دوستو ٹوٹل ایکس پلس وائی ٹوٹل نوٹ ہے اس کے پاس اٹی فائی اور جو وائیلو آ رہی ہے ٹوٹل اس کے پاس مول کتنا ہے پاس جار روپائے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں پاس جار روپائے تو یہاں سے آ جائے ہنڈیٹ ایکس پلس فیپٹی وائی اسکول ٹو پانچ ہزار روپائے دیکھیں دوستو اب یہاں سے ہم پچاس اس میں سے کامل لے لیں تو ٹو ایکس پلس وائی اسکول ٹوٹل کتنا آ جائے گا فائیب تھاؤن جیرو دیکھیں جیرو کینسل آؤٹ ہو جائے گا پانچ سے کینسل آؤٹ کریں گے تو یہ ہنڈیٹ ہو جائے گا دیکھیں ٹو ایکس پلس وائی اسکول ٹو ہنڈیٹ آ گیا دوستو اب دیکھیں یہ جو ایکویشن فرسٹ تھی اور یہ مالی جو ایکویشن سیکنڈ ہے ایکویشن فرسٹ سے وائی کی وائیو نکالیں گے تو اٹی فائیب مائنس ایکس آئے گا اسکی وائیو آ جائے گی آآ خوبین اس کا مطلب ہندیٹ روپے کے تھی پندرہ نوٹس ہے اور ہمیں فائینڈ آؤٹ کرنا ہے بچاس روپے کا نوٹ تو ایکس پلس وائی اسکول ٹو اٹی فائیب ہے تو ایکس کی وائیو فٹین یہاں پر پوٹ کریں گے وائی اسکول فٹین پلس وائی اسکول ٹو اٹی فائیب تو وائی اسکول ٹو حجائے گے ٹی فائیب مائنس اٹی دوستو آجائے کہ 70 تو مطلب اس کا مطلب کیا ہوا ہے کہ اس کے پاس 50 روپائے کے کتنے نوٹ ہو جائیں گے 70 نوٹس ہو جائیں گے دوستو تو آپسن نمبر یہاں پہ سی کریکٹ آنسر ہو جائے گا چلیں گے نیس سلائیڈ پہ اور یہاں پہ کیا کوششن گیون ہے یادی ایس کول ٹو 11 دہ بیس کول ٹو 9 ہو تو ایس کور پلس بیس کور پلس ای بی اور ڈیوائیڈ بائی ایکیو منس بی کیو ہمیں اس کی ویلو فائنڈ اوٹ کرنا ہے سب سے پہلے ہم اس کو لکھ سکتے ہیں لکھیں گے ایس کور پلس بیس کور پلس ای بی ہمیں اس کی value نکال لیئے aq-bq ہم نے یہ لکھ لیا اب دیکھئے دوستو یہ تو ہم simplify پر طرف نہیں کر سکتے ہیں a² plus b² plus a b لیکن یہاں پہ aq-b کو فرمولہ لگا سکتے ہیں aq-b کو فرمولہ ہوتا ہے a-b دوسرے میں ہو جائے گا a² plus b² plus a b دوستو یہاں سے a² plus b² plus a b numerator و ڈنومیٹر سے cancel out ہو جائے گا 1 upon a-b 1 upon a value a is equal to 11 b is equal to 9 تو یہاں پہ ہو جائے گا 11 minus 9 یہ ہو جائے گا 1 by 2 answer کیا جائے گا دوستو 1 by 2 option number c یہاں پہ correct answer ہو جائے گا دوستو امید کرتا ہوں آپ کو یہ question سمجھ میں آگا آپ sse کی تیاری کرتے ہیں تو ایسے ہی question آپ کو ملیں گے algebra question ایسے ہی پوچھے جاتے گھوما کے اور اس میں فارمولہ بھی یوز ہوتے ہیں تو یہ بریک فارمولے بھی آپ لوگ یاد رہیے ہم نیچس question پہائیں گے یادی x is equal to 2y plus 6 ہو تو ہمیں اس کی ویدھر بھی ڈس جیسے ڈس 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 اب یہاں سے ویلو اب اے مائنس بی کا ہول کیو کا فارمولا یوز کریں گے اے کیو مائنس بی کیو تو ایٹ وائی کیو مائنس کا تھری اے بی ایکس انٹو ٹو آئی اور یہاں بنے گا ایکس مائنس ٹو آئی اس اکول ٹو ٹو وان سکس آ جائے گے دوستہ ہے ہو جائے کہ ایکس کیو مائنس ایٹ وائی کیو یہ ہاں پہ ہے اےٹ وائی کیو مائنس سکس اکس وائی دیکھے ایکس مائنس وائی یہاں سے ہم پھر سوائی مائنس اکول ٹو سکس ہے تو یہاں پہ ہم گھلو ٹو سکس کریں گے پر ٹو وان سکس تو وایلو جائے ایکس کیو مائنس ایٹ وائی کیو مائنس ٹرٹیسکس ایکس وائی اسکول ٹو وان سکس دوسوں سولہ آجائے گی دیکھیں اس کی ویلو ہمیں پوچھ رہا تھا تو مائلس 216 کی ویلو جیرو آ جائے گی دوستو آپسن نمبر ایک کریکٹ انسر ہو جائے گی دوستو امید کرتا ہوں یہ بھی کوشن آپ کو سمجھ میں آیا ہوا اچھے طریقے سے کوئی بھی ڈاؤٹ ہو تو آپ کمنٹ کر کے نیچے بتا سکتے ہیں چلیے نیسٹ کوشن پہ چلیں گے نیسٹ کوشن کیا ہے ایکس پلس 1 by x is equal to root 13 x minus 1 by x cube کا مان نکالنا ہے دوستو اب دیکھیں اس کے ساتھ ہم کیا کر سکتے ہیں ایکس پلس 1 by x is equal to root 13 تو سب سے پہلے ہمیں x minus 1 by x find out کرنا ہوگا تو x minus 1 by x تکر ہمیں گے نکالنا ہے تو یہاں سکار کریں گے x plus 1 by x کا whole square minus 4 x into 1 by x تو یہاں سے x plus 1 by x کی ویلو root 13 ہے تو root 13 کا سکار کر دیں گے مائنس 4 دیکھیں گے یا پھر x x to cancel ہو جائے گا تو 4 یہاں پہ آ جائے گا 13 minus 4 تو یہاں پہ آئے گا 9 x minus 1 by x x minus 1 by x is equal to 9 x minus 1 by x 9 تو یہاں پہ آ جائے گا 3 x minus 1 by x value آ گئی دوستو 3 اب کیا کرنا پڑے گا آپ کو اس کو ہم کر دیں گے کیوں x minus 1 by x is equal to 3 cube both side اس کو ہم کیوب کر دیں گے کیوب بہت سائل تو کیا بنے گا دوستو x minus 1 by x a whole cube 3 کا کیوب 27 ہوتا ہے اب یہاں پہ aq minus b q minus 3 a b بریکٹ میں a minus b x minus 1 by x آ جائے گا 2 27 x my x cube minus 1 by x cube minus 3 x سے x cancel out ہو جائے گا 3 into x minus 1 by x کی ویلو ہے دوستو یہاں پہ 3 تو یہاں پہ 3 ہم put کر دیں گے اور یہ 27 ہو جائے گا تو x سے q minus 1 by x cube minus کا دوستو 9 یہاں پہ ہم 9 کو ادھر add کر دیتا ہے x cube minus 1 by x cube is equal to 36 تو دوستو اس کا answer ہو جائے گا x cube minus 1 by x cube x cube ڈیسٹ کوشن پہ ہم آئیں گے ڈیسٹ کوشن دیکھیں یہاں پہ 5 سنخیہوں کا اوسط 27 ہے یا دی ایک سنخیہ اس میں سے نکال دی جائے تو اوسط 25 ہو جاتا ہے تو نکالی گئی سنخیہ کیا ہے اس میں جو سنخیہ نکالی جا رہی ہے وہ سنخیہ کیا ہے دوستو مان لیجے یہاں پہ xy یا پھر xyz اب اے کاما بھی یہ نمبر ہے پانچ اور ان کا اوسط ہے 27 تو یہاں پہ اگر ہم اس کا اوسط نکالی x plus y plus z plus a plus b اپان 5 equal to 27 بلکل basic سے یہاں پہ دوستو ہم کریں گے اس کوشن کو x plus y z x plus y plus z plus a plus b اس کو لٹھونٹی سیوی اینٹو 5 دوسرے میں کیا کہا جا رہا ہے یہ اگر ان میں سے ایک سنخیہ نکال لیجائے مال لیجائے ہم بھی کوئی لیمینٹ کر دیں x plus y plus z plus a upon 4 is equal to کتنا ہو جائے گا اس کا اور اس کتنا ہے چار سنخیہوں کو 25 تو یہاں سے آئے گا x plus y plus z plus a is equal to 25 into 4 دیکھیں یہ ایکویشن نمبر 1 ہے اور یہ ایکویشن نمبر ہم دو مال لیتے ہیں اب دیکھیں x plus y plus z plus a value یہ ہے اب اس میں ہم minus کر دیں گے equation 2 کو equation 1 سے minus کریں گے دوستو equation 1 minus equation 2 2 کر دیں گے تو یہاں سے x plus y plus z کی value minus ہو جائے گے تو b کی value آ جائے گے 27 into 5 minus 25 into 4 5 سے multiply کریں گے 25 to 35 پاندونی 10 اور 15 to 35 پاندونی 10 minus minus کریں گے دوستو 35 آ جائے گا سمجھ میں آیا ہوگا دوستو چلیے next question پہ ہم چلیں گے دوستو next question کیا ہے یعنی 16 16 بیکتیوں کی کل ماسیک آئے 8800 روپائے ہیں تو ماسیک آئے کل اتنے ہیں یعنی ان میں سے ایک کی ماسیک آئے ان کی عوصت آئے کا 120 پرسنٹ ہے تو اس کی آئے کیا ہے دیکھیں یہاں پہ جو 16 بیکتی ہیں دوستو کل ماسیک آئے ان کی 80800 روپائے ہیں اگر ان کی ہم ایوریج آئے گی نکالیں ایوریج آئے گی تو 16 ہم ڈیوائیڈ کر دیں گے دوستو اب اس میں کیا کہہ رہا ہے ان میں سے ایک کی ماسیک آئے ان کی عوصت آئے یہ ہو گئی عوصت آئے اب اس کا 120 پرسنٹ ہے جہاں پہ دیکھ سکتے ہیں ان میں سے ایک کی ماسیک آئے ان کی عوصت آئے کا 120 پرسنٹ آئے تو یہ اس بیکتی کی آئے آ جائے گی تو 16 سے اس کو ہم کاٹیں گے 16,85 اور یہاں پہ آ جائے گا پہلے یہاں پہ ہم لیگ دیتا ہے اچھلی ایک بار 80800 16 یہاں پہ آ جائے گا اس کو ہم پرسنٹ ہے 20 17 20 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 دوست کریں گے یہاں پہ ہو جائے گا دوستو 6060 تو جو اس بیقتی کی آئے ہے وہ ہو جائے گی 6060 روپایا آپسہ نمبر بھی کریکٹ اینسر ہو جائے گا دوستو یہی سیم یہی کوششن اسی ٹائپ کوششن آپ کو اس اسی سی سی جیل سی ایچ ایٹی ایس میں دیکھنوں کو ملیں گے دوستو چلیے نیسٹ کوششن پہ ہم لوگ بڑھیں گے تو دیکھیں یہاں پہ نیسٹ کوششن کیا ہے چار بہنوں کی آوسط آئیو سات ورس ہے جدی ماں کی آئیو سامل کر دی جائے تو آوسط آئیو چھے ورس بڑھ جاتی ہے دوستو تو ماں کی آئیو کیا ہوگی دیکھیں سب سے پہلے چار بہنوں کی آوسط آئیو سات ورس ہے ماں لیجے ایکس وائی جیل اور اے چار بہنیں ان کی آوسط آئیو ہے سات ورس تو ایکس پلس وائی پلس جیٹ پلس اے پان کیا کریں گے فور اسکول ٹو سیون تو ایکس پلس وائی پلس جیٹ پلس اے اسکول ٹو کتنا جائے پونٹی ایٹ اگر ہم ماں کی آئیو سامل کر دی جاتے تو ایورو جائیو چھے ورس بڑھ جاتی ہے تو ماں لیجے اس کے ماں ایکس پلس وائی پلس جیٹ پلس اے پلس بڑھ جائیں گے پہلے چار بہنیں اگر مارس ہم سامل ہو گیا ایکس پلس وائی پلس جیٹ پلس اے پلس بڑھ جائے اسکول ٹو ہوا نگل نکال نا ہے اس کو مائنس کر دے ایکس ام آلہ لیں مجھے ون ہے اور یہ ٹو ہے تو ایک ویرسن ٹو مائنس ایک ویرسن ون کریں گے تو دیکھیں یہاں پر صرف بی کی ویلو آ جائے گی یہ مائنس ہو جائے گا ٹوٹل انسل آؤٹ ہو جائے گی تو بی اس کو لٹ ہو جائے گی سیسٹی فائیب جو ہے سیسٹی فائیب مائنس ٹونٹی ایٹ کتنا آئے گا دوستو پانچ میں سے آٹھ کے ساتھ اور یہاں پانچ میں سے دو ہو گئے تین تو بی اس کو لٹو تھرٹی سیون جو کی ماں کی آئیو آ جائے گی دوستو بی اس کو لٹو تھرٹی سیون اپسن نمبر سی کریکٹ آئے گا چلیے نیسٹ کوشن پہ ہم لوگ بڑھیں گے دوستو نیسٹ کوشن کیا ہے تین سنخیہوں کا آوسط ساتھ ہے پہلی دو سنخیہوں کا آوسط چار ہے تیسری سنخیہ کیا ہوگی اگر تین سنخیہوں کا آوسط ساتھ ساتھ ہے تو ان کا سم کتنا ہو جائے گا ساتھ ری کے کئیس پہلی دو سنخیہوں کا آوسط چار ہے تو ان کا سم ہو جائے گا ایٹ ایٹ ہو جائے گا اب مائنس کر لیں گے دوستو تو یہاں پہ کتنا آئے گا تیرہ ساتھ بیس تو یہاں پہ آ جائے گا تھرٹین اب تیسری سنخیہ میں فائنڈ آٹ پڑھنی تھی تو ٹونٹی ون میں سے ہم ایٹ مائنس کریں گے آٹین آ جائے گا آپسہ نمبر ڈی کریٹ ٹینسر ہو جائے گا اس لیے نیس کوئشن پہ آئیں گے نیس کوئشن کیا پر ہم پچاس پراکرتن سنخیہوں کا آوسط کیا ہوگا نیچولل نمبر تو اگر ہم پرسٹ سے سٹارٹ کریں ہم پچاس تک جاتے ہیں جس کا فارمولا نمبر کا نکالنے کا فارمول ہوتا ہے اے نمبر پلس ون بائی ٹو دیکھے پچاس تک ہم جائیں گے تو پچاس انٹو پچاس پلس ون بائی ٹو لیکن ہمیں ایوریس چاہیے پچاس سے اس کو ڈیوائیٹ کر دیں گے پچاس سے پچاس کھانسل ہو جائے گا خیالcıydل سکائے پچاس کے پچاس پرن پدچائے میں سگھیں چاہیے پچاس آên کی ہstart تین کے پرثم پانچ گھڑجوں کا اتنا ہے تو سب سے پہلے ہم تین کے پرشت ملٹیپل فائنڈ کریں گے 3 بن جا 3 3 سے کریں گے 3 کم 3 6 9 ہو جائے گا 12 ہو جائے گا 15 ہو جائے گا اب دیکھیں ان کا ایوریج ہمیں نکالنا ہے 3 6 7 6 9 12 15 ڈیوائیڈڈ بائیں 5 دیکھیں یہاں سم 3 کم ملے لیتے ہیں تو 1 plus 2 plus 3 plus 4 plus 5 divided by 5 ڈا اب اس کو سم کریں گے پانچ چھار نو تین بارہ دو شہودہ پندرہ پندرہ آ جائے گا پانچ پانچ تین بندرہ انترا کے نو دوستو ایوریس کتنا آ جائے گا ایوریس آ جائے گا یہاں پر نائن تو آپسن نمبر بھی کرے ٹینسر ہو جائے گا بس آج کے لیکچن میں ہم لوگ یہاں تک رکھتے ہیں دوستو اگر آپ اور بھی لیکچن چاہتے ہیں تو آپ اس چین کو سبسکرائب کر دیجئے سیئر کر دیجئے ملیں گے اسی طرح کے کوششنوں کے ساتھ دھنے والے